بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت نے اپنی فوج اور اپنے ٹینکس پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ تائنات کرنے شروع کر دیئے ہیں چائنا نے پہلے ہی اس تمام تر کہانی کو بھاپ کر اپنے سترہ ہزار فوجی اسی جگہ پر تائنات کیے ہیں جہاں پر پاکستان اور چائنا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے لے کر بھارت پاکستان کی اوپر یا پھر چائنا کے اوپر حملہ کر سکتا ہے بھارت کی سازش ہے کہ وہ کشمیر کا نقشہ بدلے ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو مودی کا جو کشمیر کو لے کر ایجنڈا ہے وہ بتائیں گے امید شاہ نے اپنے کیبینٹ میں کھڑے ہو کر کیا کیا باتیں کی ہیں راجناتھ سنگھ نے کیا کیا کہا ہے یہ سب آپ کو بتائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں مودی کا پاکستان کے کشمیر کو لے کر ایجنڈا کیا ہے تو مودی کا ایجنڈا ہے کہ کشمیر کا نقشہ بدلنا ہے بھارت کسی بھی طریقے سے پاکستان والے کشمیر کے اوپر قبضہ کر کے اپنی عوام کو سرپرائز دینا چاہتا ہے اسی لیے پچھلے سال اکتوبر کے اندر مودی راجواری سیکٹر میں کھڑے ہو کر پاکستان کے خلاف بکواس کر گیا تھا اور اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے اپنی فوج کو یہ کہہ کر گیا تھا کہ پاکستان کے اوپر تابر توڑ حملے کرتے رہو لیکن پاکستان نے بھارت کا اس کے بعد تماشا بنایا وہ ساری دنیا کے سامنے رہا ناظرین آج امیت شاہ نے دوبارہ کشمیر کے معاملے کو لے کر کیبنیٹ میں کھڑے ہو کر ایک بڑا خطرناک بیان دیا ہے کہا ہے کہ کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے اس کو ہم نے لینا ہے چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان تک دینی پڑی تو وہ بھی دیں گے تو اس تمام تر کہانی کو دیکھ کر بھارت کے اندر ایک مرتبہ پھر کھلبلی مچی ہوئی ہے کشمیر کو ہاتھ سے جاتا دیکھ کر بھارت ترہ ترہ کے بیان سادھ رہا ہے بھارت پاکستان کے اندر کشمیر کے نقشے کو تبدیل کرنا چاہتا ہے حالانکہ بھارت کے مخصف سرحدی علاقے بھارت سے آزادی مانگ رہے ہیں نقشہ تو بھارت کا تبدیل ہونے والا ہے کبھی ناغا لینڈ، اونچل پردیش، ہماچل پردیش اور مگیالکہ کے اندر جا کر دیکھیں تو صحیح حالات کس طرح سے خراب ہیں وہ آپ کو پتا چلیں گے ناظرین نقشہ تو اب بھارت کا تبدیل ہوگا بھارت اپنی عوام کو غلط خواب دکھا کر اپنی عوام کو خوش کر رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کا نقشہ انشاءاللہ خود بخود خدا تبدیل کرے گا جلد ہی بھارت کے اندر پانچ رافیل تیارے کے آئے بھارت کے مودی اور عمیت شاہ نے پورے آسمان کو ہی سر پر اٹھا لیا تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ رافیل آئے ہیں کسی قسم کی کوئی تواہی نہیں آئی یہ پاکستان کے جہازوں اور چین کی ائر فورس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ بھارت ان جہازوں کو استعمال کرنے سے پہلے ہی یا تو گھرا دے گا یا ان کے اندر فنی خرابی آ جائے گی کیونکہ بھارت کے پائلٹس دنیا کے ناکارہ ترین پائلٹس ہیں آئے تک کوئی ڈھنگ کا کام انہوں نے نہیں کیا امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ رافیل بھی جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس فرانس کے اندر چلے جائیں گے ناظرین بڑی ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ بھارت نے دولت بیگولڈی کے اوپر ٹین آئیٹی ٹینکس اس جگہ پر تائنات کیے ہیں جہاں پر کراکرم ہائی وے گزرتی ہے مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سرحد کے اوپر اس نے ٹین آئیٹی ٹینک اور پندرہ ہزار کے قریب فوجی تائنات کر دیے ہیں اس تمام تر ڈیویلپمنٹ کو دیکھنے سے پہلے چائنہ نے دولت بیگولڈی پر بھارت کے اگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے سترہ ہزار پوجی تائنات کیے تھے چائنہ نے دولت بیگولڈی پر موجود اپنے پوجیوں کو خطرناک سرولنس سسٹم ہیلیکوپٹر جنگی فائٹر جیٹس اور ویپن سے لیس کر دیا ہے کیونکہ بھارت اس پراک میں تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کراکرم ہائی وے پر قبضہ کر کے چین کے سی پیک کو تباہ کر دیں چائنہ نے بھارت کے اس گندے ازائم کو بروقت سمیں رہتے ہی پہلے ہی بانپ لیا اپنی فوج کو وہاں تائنات کر دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت دیو سان سیکٹر کے اندر اپنی بکتر بند رجمنٹ کو الٹ جاری کر چکا ہے آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ بھارت پاکستان اور چائنہ کس طرح کے دور سے گزر رہے ہیں کس طرح کے ٹریپ میں موجود ہیں یہ تینوں ممالک ناظرین اور بھارت پر پاکستان اور چائنہ کسی بھی وقت حملہ کر کے بھارت والا پتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کاٹ بھی سکتے ہیں تو یہ بھی آج کی پوری ویڈیو اس حوالے سے آپ کو کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ